السلام علیکم فرنس فرنس میں آنا میں خوار کری ہوں اور آپ کو میرے یوٹیوب چینل فان پردس میں خوش آمدی فرنس اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکراب مکنی رہا تو میرے چینل کا نام ہے فان پردس اس کو جلدی سے جلدی جا کر سبسکراب کر دیں ساتھ میں اس کے بلکے چھوٹے آئیکن کو ایک دفعہ دبا دیں تاکہ میں جو بھی لیٹر سوڈیو انہوں کو آپ کو پاس آنے پہنچی رہیں سو فرنس آج کی جو ویڈیو وہ بائی پاس کے رلیٹڈ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی آپ کا سیٹ کیو کا یا ادروایز ایمٹی کے یا ایس پیٹی کا جو نیا سی پیو آئے ہیں ان کو بائی پاس کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا تو فرنس آپ میں ویڈیو بھی چیک کر سکتے ہیں میں نے کافی ویڈیو اس کے بارے میں بھی ڈالی ہوئی ہے فر بھی کے رلیٹڈ بھی اور بھی بہت سے چیزوں کے بارے میں تو فرنس جلدی سے جلدی جا کے میں چینل کو سبسکراب کر دیں تو فرنس ابھی آپ ہم پنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو فرنس یہ جو میں اس کو ابھی فیلال تو میں نے بائی پاس کر لیا ہے ویسے میں آپ کو لوگ بھائیوں کو بتانے کے لیے میں اس کا یہ سارا طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ آج ہم تھوڑے سی ٹیٹوریل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ آئی سکس میٹل دوزہ اٹھارا کو اس کو کیسے بائی پاس کرتے ہیں سو فرنس اس کے لیے انہوں نے سی پیو الگ دیا ہوا ہے اس کا سی پیو کا نام ہے ایس ستتر کتیس ای تو ای والا جو پرانا میں تو سی ایم ٹو سے بھی کار رہا ہوں آپ دوسرے بھی مریکل سے بھی کار سکتے ہیں اس کے بعد بہت سے اور ادر ٹولز ہیں اس سے بھی آپ کار سکتے ہیں تو فرنس میں آپ کو سیمپلی اس کو ٹیٹوریل بتا دیتا ہوں کہ اپنے کیسے کرنا ہے تو فرنس ہم نے اس کا سی پیو یہ چیک کر لینا ہے یہ گوگل سے آپ کسی بھی چیز سے سکتے ہیں تو میں نے آپ کو ویسے بتا بھی دیتا ہے اس کا سی پیو ہے ایس ستتر کتیس اس پر ایک دفعہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جو اس کی ایک جی بھی رہا ہے میں فرسٹ والے پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈنٹیفائی ایڈنٹیز ڈوائز پر کر دینا ہے تو فرنس اس کے کرنے کے بعد آپ کا جو آپ نے پاور اوف کرنا ہے موبائل کو بینٹری تو اس کے آر ایڈی فکس ہوتی ہے تو وہ نکلتی نہیں ہے آئی سکس میٹر وان کی اور کچھ مارڈوں کے آئی سکس ایٹھارہ کی نکل بھی جاتی ہے تو آپ نے اس کے ایک دفعہ نکال کے پاور والی مکاب جو بٹن ہے اس کو پرس کر کے کیبل اس کے ساتھ لگا دینا ہے اور آٹومیٹ کی ہے آپ نے اس کے جو ڈرائیور وہ ایس پی ڈی کے ہی ڈرائیور کوئی نارمل ڈرائیور نہیں ہے یہ دوسرے ایڈر ڈرائیور نہیں ہے جو آپ کرنا ہے کہ مشکل ہوگا جو ایس پی کے پہلے ڈرائیور یوز کرتے ہیں وہ ہی اس کے ڈرائیور ہوتے ہیں تو فرنز یہ آپ نے سب کچھ کہا لیا اس کے بعد آ جاتے ہیں سرور پہ سرورس پہ تو فرنز اس کے ابھی آپ نے اس کو بائی پاس کرنا ہے تو آپ نے سامنے یہ ڈفالٹ اپشن آرہے ہیں ری سیٹ ایف آر بی ری سیٹ سیٹنگ ایف آر بی ڈفالٹ ری سیٹنگ پلس ایف آر بی تو آپ نے ایک دفعہ اس کو ایف آر بی پہ ایک دفعہ کلک کر دینا ہے ایف آر بی کلک کرنے کے بعد فرنز آپ نے ایک تھوڑا سا کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک سیٹنگ کر لینے اس کے بعد فارمیٹ ایف ایس پہ کرنا ہے تو فرنز جیسے اپنے پہلے بوٹ اٹھایا تھا ویسی ہم نے اس کا بوٹ اٹھا لینا ہے تو فرنز بہت سٹائم میرے میں نے فرس جم جب کر رہا تھا تو یہ ایدھر نیچے لکھ کے آرہا تھا کہ آپ کی جو یو ایس پی کی پورڈ ہے ٹو پنٹ زیرو ہے اس کو ہائی کر رہے ہیں یعنی کہ ٹو پنٹ زیرو پہ اس کو فار ویٹ کریں تو فرنز میں نے بہت سی مشکل سے آئی تو پھر میں نے وہ میں نے پورٹ چینج کر دی یعنی کہ ایک لیپٹ اپ پہ میں یوز کر رہا تھا ایک پورٹ سے نکال کے دوسری پورٹ میں لگائی تو اس نے آٹومیٹکوڈ ڈرائیور اٹھا کے اس کو ایسیلی بائی پاس کر دیا تو میرا مین مقصر یہی تھا کہ بلفاز اگر آپ آئی سکس میٹل لوزہ ٹھارہاں کو اس کا فر بھی لوگ ریموو کرنا چاہتے ہیں سی ایم ٹو کے ذریعے تو اگر وہ ایسے ٹو پنٹ زیرو میں ہائی سپیوٹ کے ڈرائیور کا میسنگ دے رہا ہے کیبل کا میسنگ دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپلی سیمپلی صرف اپنی یہ ڈیٹا کے بلا وہ ایک پورٹ سے نکال کر دوسری پورٹ میں لگا دے نہیں ہے اور انشاءاللہ تلہ آپ کے جو ڈرائیور اٹھا لے گا اور اس کے بعد آپ کا جو آئی سکس میٹل لوزہ ٹھارہاں کا ایف آر بھی ریموو ہو جائے گا تو یہ فرنڈ سورہ سا ٹوٹوریل تھا سوچا آپ سے بھائیوں سے شیئر کر لوں یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک اور کمیٹس کرنا نہ بھولیو میں چینل فانپدر اس کو سبسکرائب وزو کرنا سو ملتے ہیں کوئی اچھی سے ویڈیو کے لیے اللہ حافظ